بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے کیا ہے قرآن اللہ کے بندو ربز الجلال تقدس و تعالی خود قرآن میں اس کتاب کو شفا کہا ہے اور اس کتاب میں ہر قسم کی شفا ہے اگر کسی انسان کو جسمانی طور پر کوئی بیماری لحق ہے اس کی بھی شفا اس قرآن میں موجود ہے آپ لوگ صحی بخاری میں عبی سعید خبری رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ انہوں نے ایک قبیلے کے سردار کو سات مرتبہ سرط الفاتحہ پڑھ کر دم کیا ربز الجلال تقدس و تعالی نے اسے شفا دے دی نبی علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے جادو کا علاج کس سے کیا قرآن سے کیا نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو تحجد کی نماغ ادا فرما رہے تھے کہ آپ کو ایک بچھو نے ڈس لیا نبی علیہ السلام نے علاج کس سے کیا قرآن سے کیا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن شفا ہے اجساد کے لیے ارواح کے لیے لوگوں کی عذہان کے لیے افکار کے لیے عقائد کے لیے ہر شئے کے لیے یہ قرآن شفا ہے اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ نے کلام فرمایا جبریل علیہ السلام نے یہ پاک مقدس کلام رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کی حکم و اعذن سے رب کی تائید و نصرب سے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا اس قرآن کی بابت خود رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ عَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْعَانَ عَلَى جَبْلَ لَرَعَيْتَهُمْ خَاشِعَمْ نُتَسَدِّعَمْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ پہاڑ بھی رب ذوالجلال تقدس و تعالیٰ کی خشیت سے ریضہ ریضہ ہو جاتا ہے یہ اتنے جلال والا کھلام ہے نبی علیہ السلام پر جب یہ قرآن نازل ہوتا سخت سردی کے دن ہوتے آپ کا چہرہ پسینے سے بھیگ جاتا جب وہی اترتی اللہ کے رسول جس قسوہ پر سوار ہوتے وہ زمین پر بیٹھ جاتی اتنا جلال ہوتا اس قرآن میں پیارے پیغمبر علیہ السلام رات کو اس قرآن کی تلاوت فرماتے ہر آیت پر ٹھہرتے جس آیت کریمہ میں سوال کرنا ہوتا رب سے سوال کرتے جس آیت کریمہ میں پناہ طلب کرنے کی تعلیم ہوتی وہاں اللہ رب جلال کی پناہ طلب کرتے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو اس قرآن سے تعلق کو جوڑیے مضبوط کیجئے اللہ کے مندو یہ قرآن رب جلال تقدس و تعالیٰ کی وہ رسی ہے جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا نبی علیہ صلی اللہ نے ارشاد سرمایا کہ رب جلال بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا کرے گا اور بہت سارے لوگ اس قرآن سے موہ موڑنے کی وجہ سے رسوائیوں زلت کی دلدلوں میں گرتے جائیں گے اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے اس کی تلاوت کیا کریں ہر روز اپنا معمول بنا لیں اس قرآن کو پڑھنے کا اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں قرآن کریم جن امور کا حکم دیتا ہے ان پر عمل کریں جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان چیزوں سے رک جائیں قرآن کریم جن چیزوں کی خبر دیتا ہے ان کی تصدیق کریں قرآن نے جس چیز کو حلال ٹھہرایا ہے حلال سمجھیں جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے انہیں حرام جانے اور کسرت سے اس قرآن کو پڑھا کریں تلاوت کیا کریں اللہ جل وعال کا ارشاد ہے اللہ کہ جن لوگوں کو یہ کتاب یہ قرآن عطا کیا گیا ہے وہ اس کی تلاوت کرتے حق کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ جل وعال نے حق کے ساتھ اپنے پیغمبر پر اتارا اور یہ وہ کتاب ہے جس اس کے نازل ہونے کے بعد تمام آسمانی کتاب کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا یہ قرآن محیمن ہے جو پہلی آسمانی کتاب نازل ہوئی ان سب کے بارے میں یہ گواہ ہے یہ قرآن قیامت کے دن تمام انبیاء السابقین کے حق میں گواہ ہی دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں تمام انبیاء السابقین کی دعوت کو بیان فرمایا ہے امت محمد نے اس گواہی کو پڑھا ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن میدان محشر میں تمام انبیاء سابقین کے حق میں گواہی دے گی جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ بات تفصیل نبی علیہ السلام سے مروی ہے اس لئے میرے بھائیو اس کتاب کی تلاوت کا احتمام کریں اس کا پڑھنا عبادت ہے قرب الہی کا باعث ہے ربی ذو جلال تقدس و تعالی ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکی عطا کرتا ہے اس قرآن کو سن کر خموش رہنا اور توجہ سے بھوت کیجئے اللہ کے بندوں یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی حق میں گواہی دے گا اپنے ایمان لانے والے کے حق میں گواہی دے گا اور اللہ جل و عالی اس کی گواہی کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا اس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر دس دس نیکی ہیں اس کا سننا ببائی سے رحمت ہے سننا ببائی سے عبادت ہے اس لئے آپ نے تعلق کو اس قرآن کے ساتھ مضبوط کیجئے قرآن کریم جن امور کا حکم دیتا ہے انہیں بجالہ ہی اور جن چیزوں سے روکتا ہے ان سے رک جائیے